مکڑیاں ہم ان سب باتوں کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انفلیشیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین طرح سوچیں اور اپنے تصور کے دریچوں کو کھولیں کہ خضا کا موسم ہے طویل گرمیوں کے بعد اب آپ کو سکون کی نیند آنا شروع ہوئی ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کے تکیے پر ایک کالے رنگ کی چیز دکھائی دیتی ہے آپ آنکھ ساف کر کے آنکھیں مل کے ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اگلے ہی لمحے آپ در جاتے ہیں اور اچھل کر بستر کے ایک سائٹ پر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کالی سی چیز کچھ اور نہیں وہ تو مکڑی ہے کوئی چھوٹی موٹی مکڑی نہیں بلکہ بڑی ٹامو والا ایک موٹا تازہ مکڑا ہے اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں کیونکہ یہ مکڑا کھڑکی کے راستے نہیں آیا بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی نظروں سے غائب ہو کر پچھلے ایک سال سے یہ آپ کے گھر ہی چھپا بیٹا تھا یہ سارا سال مزے سے کیڑے مکڑے کھاتا رہا لیکن اب اسے ایک مجبوری باہر کھینچ لائی ہے اور وہ ہے اس کا جنسی ہی جان یعنی مادہ مکڑی کی تلاش اس راست سے پردہ اٹھاتے ہوئے ماہر حشریات یعنی زمین پر رینگنے والے کیڑے مکڑوں کے ماہر اور بی بی سی کے ریڈیو ون سے منسلک ریچارڈ جانس بتاتے ہیں کہ عام طور پر آپ کو گھر میں جو مکڑیاں ادھر ادھر بھاگتی نظر آتی ہیں ان میں زیادہ تر نر مکڑے ہوتے ہیں میری بات نہیں ماننی تو نہ مانیں کیونکہ کوئی ماہر حشریات تو میں ہوں نہیں مجھ سے تو ایک مکڑی بھی نہیں پکڑی جاتی مگر ان یعنی ریچارڈ جانس کی بات کو سیریس لینا پڑے گا کیونکہ ریچارڈ جانس نہ صرف علم حشریات کے ماہر ہیں بلکہ انہوں نے اپنا نام ہی بگ مین رکھا ہوا ہے یعنی مکڑیوں کا ماہر تو یقین کر لیجئے کہ یہ جو آپ کو کالین پر بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر آپ کی باز وقت ٹھیک بھی نکل جاتی ہے ان میں اکثر نر ہوتے ہیں اور کسی مادہ ساتھی کی تلاش میں ہوتے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ انہیں چھیڑیں گے نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں کیونکہ ان پر کوئی اور ہی دھن سوار ہے اصل میں ہوا یہ ہوگا کہ موسم بہار میں اس کی پیلائیس آپ کے گھر کے کسی کونے میں ہو گئی ہوگی اس کے بعد یہ کسی دوسرے تاریخ کونے میں بیٹھا رہا ہوگا لیکن اب اسے سردیاں آنے سے پہلے اپنی جنسی تسکین کا کچھ سامان کرنا ہے یہ مکڑے اپنی مادہ کے برعکس زیادہ دیر ٹک کر نہیں بیٹھتے اور یہی وجہ ہے کہ یہ آوارہ گرد مکڑے خیزان کے موسم میں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں ویسے برطانیہ وغیرہ کے علاقوں میں اکثر یہ آپ کو گھروں میں ملیں گے باہر نہیں ملیں گے گھروں میں گھومتے گھومتے یہ اکثر کچن کے سنکھ میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں گھروں میں پائی جانے والی مکڑیاں یہی وجہ ہے کہ انہیں باہر گیلی جگہ کے بجائے ہمارے خوشک اور گرم گھروں میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے جو مکڑیاں ہمیں باہر گھاس یا گیلی یا تھنڈی جگہوں پر دکھائی دیتی ہیں انہیں گھروں کے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا ریچرڈ کے بقول ان دنوں میں آپ کو بڑے بڑے گارڈنز میں بھی بڑے بڑے مکڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ مخلوق باہر ہی رہتی ہے اور ہمارے گھروں پر حملہ آور نہیں ہوتی کیونکہ یہ باہر کے محول کو پسند کرتی ہیں اور جو گھروں کے محول کو پسند کرتی ہیں وہ کبھی باہر نہیں گھومیں گی بلکہ آپ کے گھر میں ہی کہیں چھپی ہوں گی اس لیے اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ آپ کو لمبی لمبی ٹانگو والا جو مکڑا اپنے گھر کے اندر بھاگتا دکھائی دے رہا ہے وہ کھڑگی کے راستے آیا ہو لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی نے اسے اپنے ہاں سے نکال دیا ہو تب ہی وہ آپ کے گھر کو اپنے پناہ گا بنانا چاہتا ہے مکڑیوں سے متعلق مشہور کہانیوں اور فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ مکڑی نے کسی کو کاٹ لیا تو وہ کیا سے کیا بن گیا کوئی رات کو سو رہا تھا تو اس کے موں میں مکڑی چلی گئی اور وہ مر گیا یا مکڑی نے اندر جا کر انڈے دے دیئے جالے بنا دیئے تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ رات کو مکڑی رینگتے رینگتے ہمارے موں کے اندر نہیں جا سکتی مکڑیاں انسانوں کے دسم کے اندر نہ تو جا سکتی ہیں نہ ہی انڈے دے سکتی ہیں اگر آپ کو کاٹنا چاہیں بھی تو ان میں سے اکثر مکڑیاں ایسا کر نہیں سکتی ریچرٹ کہتے ہیں کہ اکثر مکڑیاں اپنا جبڑا اتنا زیادہ نہیں کھول سکتی کہ وہ آپ کو کاٹ سکیں یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان باسکٹ بال کو چوا لے اور اگر کوئی مکڑی جبڑے کو اتنا زیادہ کھول بھی لے تو اس کے دانت اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ انسانی جلد میں پیوست ہو جائیں ہاں کچھ مکڑیاں ایسی ضرور ہیں جن پر اس بات کا اطلاق نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کاٹ یا نقصان پہنچا سکتی ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ مکڑیاں عام آبادی میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں مغربی ممالک میں آپ نے شاید بلیک ویڈو سپائیڈر یا فیک ویڈو سپائیڈر کے نام سنے ہوں گے یہ مکڑیوں کی وہ اقسام ہیں جو آپ کو کاٹ سکتی ہیں لیکن یہ مکڑیاں بھی اس وقت تک حملہ آور نہیں ہوتی ہیں جب تک آپ انہیں چھیڑ چھیڑ کر زچ نہ کر لیں یہ مکڑیاں آپ کی انگلی پر کاٹ سکتی ہیں لیکن صرف اسی وقت جب آپ انہیں اپنے انگوٹھے یا اونگلی کے درمیان دبا کر پکڑیں گے تو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکڑی کو پکڑیں تو اس کے حوالے سے ریچرٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مکڑی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے اور آپ اسے اپنی ہتیلی پر چڑھا لیتے ہیں تو اس مکڑی کو ڈر نہیں لگتا انہیں یہ نہیں لگتا کہ ان پر حملہ ہو چکا ہے اس لیے وہ آپ کو نہیں کاٹیں گے مکڑیوں کے کاٹنے کے واقعات بہت کم ہی ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم صوفے کے نیچے جتنا چاہیں جھاڑو پھیر لیں یا ویکیوم کلینر سے صفائی جتنی چاہیں کر لیں ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے مکڑے موجود رہیں گے جو کونوں خدروں سے باہر نکل کر آپ کے فرنیچر کے نیچے ساپ پلیٹوں کے پیچھے جہاں جگہ ملے گی اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے سے پہلے سکون سے نہیں بیٹھیں گے ایک ریسرچ کے مطابق صاف ترین گھروں میں بھی بیس سے چالیس مکڑیاں ضرور ہوتی ہیں شاید ہم میں سے اکثر لوگ بیس چالیس کو برداشت کر لیں لیکن اگر آپ کسی پرانے مکان میں رہ رہے ہیں تو وہاں اس قسم کے آٹھ ٹانگو والے ہزاروں مہمان مدھے کی زندگی یقیناً گزار رہے ہوں گے ریچرڈ کہتے ہیں کہ میں وکٹورین دور کے ایک پرانے گھر میں رہتا ہوں جس میں بیس چمار سراخ ہیں اور درارے پڑی ہوئی ہیں تو مجھے یہ جان کر کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ میرے گھر میں ہزاروں مکڑیاں موجود ہیں تو اس لیے اگر کہیں آپ کو جگہ جگہ پر مکڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کام سے آئے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوتے ہیں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجئے